بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کے دور میں سولر سسٹم ہر گھر کی ضرورت بنا ہوا ہے ہر کاروبار کی ضرورت بنا ہوا ہے دیکھیں سولر سسٹم کو لگوانا یا خریدنا ایک الگ بات ہے سولر سسٹم کو انسٹال کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سولر سسٹم تو آپ نے خرید لیا لیکن اس کی انسٹالیشن کیسے کی جاتی ہے اور خاص کر جب آپ نے سولر سسٹم سے میکسیمم میکسیمم پروڈکشن لینی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے زیادہ تر جو سولر سسٹم انسٹال کرنے والے بندے ہوتے ہیں وہ اپنا ہی ایک طریقہ کار اور انہیں اڈاپٹ کیا ہوتا ہے اسی طریقہ کار کو وہ استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقہ کار پر چلتے ہوئے وہ سولر پینل کو انسٹال کرتے ہیں زیادہ تر پاکستان میں جو سولر پینل انسٹال کیے جاتے ہیں جس ڈریکشن میں اس ٹیم میرے سولر پینل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی ڈریکشن ہوتی ہے ڈریکشن کیا ہے جی نورتھ اور نورتھ سے لے کے اس کو ساؤتھ میں اس انگل پر رکھا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس ڈریکشن پر زیادہ سے زیادہ سولر سسٹم جو ہے ہمیں پیک آورز جو دیتا ہے وہ دن گیارہ بجے سے شروع ہوتا ہے اور دوپہر دو سے سوا دو بجے تک جاتا ہے اس کے بعد یا اس سے پہلے کے جو آورز ہوتے ہیں وہ سولر سسٹم اپنی پیک پروڈکشن نہیں دیتا تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے جو میں نے سولر سسٹم اپنے فارم پر انسٹال کیا ہے آج اس کا آورویو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر آپ موویبل سٹینڈ لگانا چاہتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس موویبل سٹینڈ لگا ہوا ہے تو اس پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے جدر ہم سولر سسٹم لاکھوں روپے کا ہم اپنا سولر سسٹم انسٹال کرواتے ہیں لیکن چند ہزار روپوں کی بچت کے لیے ہم میکسیمم جو پیک آورز ہوتے ہیں اس سے محروم رہتے ہیں ہم فکس سٹینڈ کی طرف آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک لیمیٹڈ پیک آورز ملیں گے اگر صرف چند ہزار روپے چند ہزار روپوں کا فرق ہے بہت زیادہ نہیں آپ لاکھوں کا سسٹم لگا رہے ہیں تو اگر اس میں دس سے پندرہ ہزار روپے اگر آپ کا ایکسرا کاسٹ آتا ہے موویبل سٹینڈ پہ تو آپ میکسیمم سورج کی جو لائٹ ہے اس کو گین کر سکتے ہیں اپنے سولر پینل کی طرف دیکھیں سولر پینل جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے سولر پینل خریدنا الگ بات ہے انسٹال کرنا الگ بات ہے انسٹال کرنے کے بعد جتنا سولر سسٹم آپ کی بجلی بنا رہا ہے جیسے یہ میرے فارم کی اوپر ہے پھر اس کو یوٹلائز کرنا یہ بھی ایک الگ بات تو سب سے پہلے اگر سولر پینل جو موویبل سٹینڈ ہے اس کے اوپر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کی بات کرو دیکھیں اس والے سٹرکچر کے بیسیکلی تین حصے ہوتے ہیں دو حصے جو ہمیں اوپر نظر آتے ہیں اور ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر ہوتا ہے زیادہ تر جو دو سہب آپ جو موویبل سٹینڈ لگاتے ہیں وہ اوپر تو صحیح کر لیتے ہیں لیکن نیچے زمین کے اوپر آکے وہ غلطی کر لیتے ہیں سارا آپ کا فوکس جو ہوگا وہ آپ کی بیس یہی فانڈیشن کے اوپر ہوگا اگر آپ کی یہ فانڈیشن مضبوط بنی ہوئی ہے تو اوپر والا سٹرکچر آپ کو جتنی مرضی تیز آندھی طفان آئے وہ کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پنچا سکتا ون بائی ون سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر اگر میں بات کروں سٹرکچر کی تو اس میں یہ والا جو آپ کو پلر نظر آ رہا ہے یہ اس سٹرکچر کا ایک حصہ ہوتا ہے جو مین پلر ہوتا ہے جس کے اوپر یہ سارا سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا اگر بات کروں تو اس سٹرکچر کے فریم کی بات آ جاتی ہے جس کے اوپر سولر پینل انسٹال ہوتے ہیں اور تیسرا جو آ جاتا ہے وہ آ جاتی ہے سولر سسٹم کی فانڈیشن جو زمین کے نیچے آپ نے بنانی ہوتی ہے جس سے آپ کا سولر سسٹم مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے تیز آندی ہوا بارشوں کو برداشت کرتا ہے تو پہلے نمبر پر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں اس کے خرچے کی بات کر لیتے ہیں اور یہ مٹیریل مجھے کہاں سے ملا کتنے کا ملا اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں دیکھیں مین پلر یہ موویبل ہے آپ کسی بھی اپنے شہر کی کبار مارکٹ لوہے کی جو کبار مارکٹ ہے اس جگہ پر آپ نے جانا ہے پائپ کیسے ہوتے ہیں اس پائپ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک پلر نیچے والا ہے اور ایک اوپر والا ہے نیچے والا پلر جو ہے اوپر والے جو پلر ہے اس کو میں پائپ کہہ لوں تو اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے آپ جب اس مارکٹ میں جاتے ہیں جس بھی خریددار کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ڈیفرنٹ سائزز کے آپ کو یہ پائپ مل جائیں گے آپ ان کو بتا بھی سکتے ہیں کہ بھائی جان یہ میں نے سولر سسٹم کے لیے یہ سٹینڈ بنانا ہے تو وہ بڑی آسانی سے آپ کو تلاش کر کے ایک یہ پائپ دے دیں گے اور ایک اوپر والا پائپ دے دیں گے اور بلکل اس کے اندر وہ فکس ہو جائے گا یہاں پہ میں چلتا چلتا ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جب میں یہ والا سسٹم بنانے جا رہا تھا تو میں نے رنڈم لی مارکٹ سے جب سرچ کیا کہ موویبل سٹینڈ بنے بنائے ملتے ہیں تو مجھے وہاں سے آسانی سے ایک بندیاں مل گیا جس کے پاس بنے بنائے سولر سسٹم تھے جب میں نے اس کو دیکھا تو وہاں پہ سولر سسٹم جو تھا سوری سولر سٹینڈ جو تھا وہ دیکھنے کو تو بڑا خوبصورت تھا جب میں نے اس کا ٹوٹل وہاں پہ وزن کروایا تو وہ تقریباً ففٹی فائیو کیجی کا اس کا وزن ہو رہا تھا جو کہ کلیرلی انڈیکیر تھا کہ یہ مضبوط سٹینڈ نہیں ہے یہ وقت کے ساتھ جلدی خراب ہو جائے گا ٹوٹنے کا زیادہ خرچہ ہے تو میں نے پھر سیکنڈ آپشن کو پریفر کیا کہ کیوں نہ میں اس والے سٹینڈ کو خود سے تیار کروں تو مارکٹ میں جا کے جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ مجھ جیسے اور بھی بہت سارے دوست تھے جو سولر سٹینڈ کے لیے یہ والے سٹرکچر یا یہ والے فریم خرید رہے تھے تو آپ بھی ایک مرتبہ ضرور مارکٹ وزرڈ کر لیجئے گا آپ کو آسانی سے یہ چیزیں وہاں سے مل جائیں گی بیسیکلی اس پلیٹ کو یہ سولر سسٹم بنانے والوں کی زمان میں فینچ بولتے ہیں تو اس کو اندر سے تھوڑا سا جو ہے وہ خراب کی مدد سے تراش کی اس کے اندر بیرنگ یا بریک جو بال ہوتی ہیں لوہے کی وہ ڈال دیتے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ سولر سسٹم بڑی آسانی سے گھومتا ہے آپ نے وہ والی غلطی نہیں کرنی کیونکہ جب ایک مرتبہ یہ سولر سٹینڈ لگ جاتا ہے تو اس کا وزن کافی زیادہ ہوتا ہے آپ سنگل فنگر کی مدد سے بھی اس کو گھما سکتے ہیں اچھا جب میں بزار میں گیا پھر میں نے وہاں پہ پریفر کیا تھوڑا سا دماغ کو استعمال کرتے ہوئے کہ یہ نیچے والا جو پائپ ہے یہ میں زیادہ لمبا رہوں گا کیونکہ وہ کافی چوٹا تھا اور اس کے اندر تک کا جو پائپ ہے یہ تقریباً میں نے پونے دو فٹ پائپ جو ہے اس کے اندر رکھا اور یہ سراکھوں والا پائپ جو ہے یہ لکل ہی مجھے مل گیا اگر ایسا آپ کو نہیں ملتا تو آپ خود سراکھ کروا لیجئے گا کیونکہ وقت کے ساتھ جب آپ اس کے اندر لبریکیشن ختم ہو جائے گی تو آئل بڑی آسانی سے اس سراکھ کی مدد سے آپ ڈالیں گے جس سے یہ ہو جائے گا تو یہ فریم آ گیا جی اب یہ تو آ گیا اس کا ایک پلر اب آ جاتی اوپر والی چیز یہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ والا جو سٹرکچر ہے جس کے اوپر اس والے پائپ نے اور اس والے پائپ نے بلکل سینٹر میں آکے کھڑا ہونا ہے تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ اوپر والے سٹرکچر کا حصہ ہیں اسی کے ساتھ میں نے اس کو ویلڈ کروایا ویڈیو میں آپ دوستوں کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں کیسے میں نے اس کو ویلڈ کروایا تو کل ملا کے اس کے ساتھ نیچے جو اس کی فانڈیشن کا مین یہ آ جاتی ہے یہ بھی اچھا خاصہ میں نے موٹا یعنی چھوٹا اس کو میں نے لیا ہے یہ تقریباً بارہ یا تیرہ ایم ایم کا جو نیچے والی پلیٹ ہے یہ میں نے لیا ہے اور اس سے آپ اندادہ لگانے کے اسی پلیٹ کا کٹا ہوا حصہ جو ہے یہ میں نے اس کی یہ سیڈوں پر استعمال کروایا ہے تاکہ اس کی مضبوطی نیچے سے رہی آپ اس کی موٹا ہی دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصہ یہ موٹا ہے تو یہ اس طرح سے اس کا نیچے والا جو فانڈیشن جو زمین کے اوپر رہتی ہے کمکریٹ کی نہیں یہ بن گی یہ والا پائپ پلس یہ والا پائپ پلس یہ والی فینچیں پلس یہ جو اوپر سٹرکچر لگا ہوا ہے پلس یہ والا جو پائپ ہے یہ آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق تھوڑے مضبوط لینے کوشی کرنی ہے کہ جو ان کی تھیکنس ہو اٹلیس جو ہے وہ دو سے تین سوتر سے کم نہ ہو کم سے کم کم سے کم جو ہے چار پانچ سوتر کی آپ رکھیں دو سوتر تو بالکل نہیں چلے گا چار پانچ سوتر کی آپ تھیکنس رکھیں گے تو تب جا کے آپ کا سولر سسٹم مضبوط رہے گا اور یہی سولر سسٹم جب میں نے یہ خود سے سارا مال خریدا یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ مجھے ٹوٹل اس ٹیم ملا تھا 38000 رپے کا وزن کے حساب سے اس کے اوپر میں نے صرف 5000 رپے ویلڈر کو مگا کے دیا اور خود سے میں نے یہ والا جو فریم ہے یہ تیار کر لیا جو بزار سے مجھے تقریباً اکاون کیجی کا اس ٹیم اس نے مجھ سے پچاس ہزار رپے مانگا اب اس کے اگلے خرچے کی میں بات کروں یا اگلے اس کے بنانے کا طریقہ کار کی بات کروں یہ والا سٹرکچر تو مجھے بزار سے مل گیا اس کے بعد سیڈوں پہ میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ جو کینچیاں میں نے بنائی ہیں ایسے جو کینچیاں ہیں یہ میں نے بنوائی ہیں اور یہ جو پلیٹ تھی یہ بھی جو 36000 رپے پہلے میں نے آپ کو بتایا اسی میں یہ انکلوڈ ہے یہ پلیٹیں بھی میں نے وہاں سے لے لی تھی اچھا اب یہ جو اینگل کی کینچیاں بنی ہوئی ہیں اس کی مضبوطی یا اس کی کیا سپیسیفکیشن ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ والا اینگل جو ہے یہ میں نے ٹوٹل خریدا تھا ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا یہ ڈیڑھ بائی دو انچ کا اینگل ہے اور اس کی تھیقنس دو سوتر یہ اس کی تھیقنس ہے اسی کو میں نے جو ہے وہ لیندھوں میں استعمال کیا ہے اور اسی کے لیے میں نے یہ اپنی کینچیاں بنوائی ہیں ٹھیک ہے اب دو کینچیوں کے لیے اب اس کی لیندھ اپنی میریمنٹ کے مطابق آپ دیکھ لیجئے گا اس کا اس ٹیم جو ریٹ چار رہا ہے دو سو اسی رپے پر کیجی چار رہا ہے اور تقریباً ایک فٹ میں یہ ایک کیجی سے کم ہی ہوتا ہے اتنا کام نہیں ہوتا لیکن یہ تقریباً نو سو آٹ سو گرام آپ یہ چیک کر لیں کہ ایک یہاں پہ سپورٹ دے دی ہے اور یہ ایک پلیٹ کے ساتھ ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ ایسے اس کو میں نے سپورٹ دے دی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایسے اس طرح سے اس کی کینچیاں منا دی ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے گا میرے پاس ابھی جو یہ پینل لگے ہوئے ہیں یہ پانچ سو پینسٹھ وارڈ کے لونگی ہائیمو سکس کے پینل ہیں ٹھیک ہے اور جو نارملی تقریباً میرے خیال میں یہ نوے بھائی اٹھالی انچ یہی ان کا سائز ہے یہ آتا ہے اس حساب سے اس کی لنس دیکھ لیجئے گا اب یہ تو آگی کینچیاں کینچیوں کو اس طرح سے لگا لیا اور صرف باقی اگر دو پینلز دو رو آپ نے پینل لگانے ایک نیچے اور ایک اوپر اس طرح سے آپ کو یہ مزید لنسیں چاہیے ہوگی ایک اور دو یعنی کہ میری جو جو جی لیندھیں استعمال ہوئی ہیں یہ استعمال ہوئی ہیں تقریباً پندرہ فٹ پندرہ پندرہ فٹ کی چار لیندھیں استعمال ہوئی ہیں اور میرا پورا سولر سٹرکچر موویبل سٹینڈ جو ہے یہ بن گیا ہے یہاں پہ میں نے جو اختیار کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ورٹیکل بھی جو ہے میں نے اس میں سپیس چھوڑی ہے اور ہوریزنٹل بھی میں نے اس میں سپیس چھوڑی ہے سپیس کی اگر بات کروں تو جو پینل ہے ادھر سے میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا ان میں میں نے چار چار انچ کی جو ہے یہ جگہ چھوڑی ہے تاکہ ہوا کا پریشر کبھی بھی نہ بنے اگر جتنی تیز ہوا آتی ہے تو ان سراکھوں کی مدد سے وہ ہوا جو ہے اپنا پریشر کم کر لے ہر پینل میں میں نے جگہ چھوڑی ہے اور اگر اوپر سے نیچے کو دکھاؤں تو درمیان میں بھی میں نے یہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے جو ہوا کے دباؤں کو کسی بھی طرح بننے نہیں دیتی تو یہ اوورال اس کے سٹرکچر کی بات تھی اور قیمت میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کی 36000 رپیا جو تھا یہ میرا اس کا لگا ہے جو پلر آئے ہیں لمبا پلر اور نیچے اس کی جو پلیٹ اور پلس یہ جو پائپ سپورٹی پیپ آتا ہے یہ والا الگ سے میں نے لوہے کی مارکٹ سے فریش جو لوہا تھا اس کے میں نے انگل خرید دیا اور یہ میں نے پینل بنا دیا تو اب جتنی لیندھ کے حساب سے مجھے ریکوائر تھا وہ تھا اور کاریگر کو جو ہے وہ ٹوٹل میں نے اس پہ خرچہ دیا تھا صرف 4000 رپیا جو تھا اس کے نیچے کا ویلڈ کرنے کا پلس یہ کینچیاں بھی بنانے کا پلس اس نے جب یہ دوبارہ آکے اس کو انسٹال کیا تھا انسٹالیشن کے بھی میں بات بتا دوں تو میں نے کوئی فکسٹ اس پہ نہیں لگایا ہوا جیسے ہی آپ کو نظر آرہا ہے اگر ایک ہی مرتبہ آپ ایسے فکس کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ پورا سٹرکچر کو اٹھانے میں پرابلم ہوگی آپ نے صرف کینچیوں کو ویلڈ کر دینا ہے اور بڑی آسانی سے اس کے اوپر آ جائے گا بعد میں یہ والی جو لیندھیں ہوں گی جس کے اوپر پینل نے رہنا ہے یہ آپ الگ سے آپ نے نٹ بولٹ کی مدد سے اس کے ساتھ آپ نے جوائنٹ کرنی ہے جیسے یہ نظر آرہا ہے یہ آپ چیک کر لیں یہ الگ سے میں نے اس کے لیے ایسے بنایا ہوا تھا اور سارے پینل جو ہیں سارے تو نہیں ٹوٹل چار ہی چاہیے یہ آپ دیکھ لیجئے اور باقی جو پینل ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا سراخ کر کے جدھر جدھر مجھے ریکوائر تھی کیونکہ ایسے پینل کے اندر انہوں نے پیچھے سے سراخ دیئے ہوتے ہیں جیسے یہ نظر آرہا ہے ایک ادھر دیا ہوتا اور ایک ادھر دیا ہوتا ہے تو میں نے جو میڈیم سائز تھا وہاں پہ میں نے لگایا ہے اور پچھلے آٹھ مہینوں سے یہ میرے پاس چل رہا ہے الحمدللہ مجھے کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایشو نہیں آرہا تیز آندھی اور ہوا کے لیے بڑا زبردست طریقے سے میرے اس سٹرکچر نے اس کو برداشت کیا ہوا ہے یہاں پہ اگر میں کل خرچے کی بات کروں تو دیکھیں جو کبار مارکٹ سے میں نے سمان خریدا تھا وہ تقریباً اٹھتیس آزار پی کا مجھے کبار مارکٹ سے سمان ملا تھا لوہے کی جو لیندھیں ہیں جو انگل ہے جس کی میں نے کینچیاں بنائی تھی اور چار لیندھیں میں نے استعمال کی تھی یہ تقریباً ایک سو بیس فٹ مجھے یہ انگل ریکوائرڈ تھا جو کہ مجھے اس ٹائم دو سو پینسٹھ رپے پر کیجی کے حساب سے ملا تھا جو اٹھائیس ہزار پانچسو رپے کا مجھے ملا ہے اور جو فانڈیشن نیچے میں نے اس کی بنائی ہوئی ہے وہ تقریباً آٹھ ہزار پی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا فانڈیشن آپ نے بہت ضروری آپ کی ہوتی ہے تو آٹھ ہزار پی اس پر خرچہ آیا تھا اور جو مزدوری میں نے کل ملا کے ویلڈر کی اس کو دی تھی تقریباً چھ ہزار پی اس میں ویلڈر کی مزدوری بنی ہے تو کل ملا کے اس طرح اس طرح کے موویبل سٹینڈ پر جو خرچہ آتا ہے وہ آتا ہے تقریباً اتسی ہزار پی تو اب جو دو ساہباب سولر سسٹم کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں اس کے سٹینڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ خود کلکولیٹ کارلنگ کے تقریباً پانچ کیوی کا اگر آپ سٹینڈ فکس سٹینڈ لگواتے ہیں تو پچاس سے ساٹھ ہزار پی آپ بڑی آسانی سے انسٹالر آپ کو اس کا چارج کر دیتا ہے تو تقریباً بیس ہزار پی اگر آپ ایکسٹرہ لگا کے اپنی بجلی کی پروڈکشن کو ٹو ٹائم ایکسٹرہ بنا سکتے ہیں تو کیوں نہ آپ موویبل سٹینڈ کی طرف آئیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ پاک آپ کا حمیہ ہونا سے اللہ حافظ